کانسل بننے کے بعد لگتا یہاں کے جتنے بھی لوگوں کو درپیش مسائل تھے ان کے بارے میں کانسل کے اندر ڈسکیشنز رہتی رہی ہے اور وہی جو اس میں ریجولیشنز بڑھتے رہے اور پھر کانسل کی جو کامل کنزنٹ بنتی رہی اس میں انفرسٹیکٹرز کے ایشیو تھے لوگوں کے ڈولیمنٹ کے ایشیو تھے ایسے بڑے سارے ہماری چیزیں تھی جو موسیپلٹی رجولی کے اندر ریکوائیڈ تھی لیکن بد قسمتی سے وہ ہمارے پاس تھی نہیں ان سب کا ایک ڈی پی آرز کی شکل میں ایک ایک فائلز بنتی رہی اور وہ سارے پروجیکٹ گورنمنٹ آف انڈیا کے سامنے اور جمعو کشمیر سرکار کے سامنے رکھے گے اور ان میں سے بہت سارے ہمارے ایسے جو پروجیکٹس ہیں جو سینکشنز ہوئے ہیں اور آج ان پروجیکٹوں کے اس وقت کام چل رہا ہے جیسے آپ کہاں آپ نے کام کے حوالے سے پوچھا ہے بیلا کلونی کے اندر ہم نے ایک ایم ایڈ 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 جو ہے وہاں پہ بن رہا ہے ان دنوں میں جس کا اس وقت جو ہے چوگیدار کوارٹرو گیرہ کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب جو بڑا جو انفرسٹیکچرز بننا ہے وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ان دنوں میں اس کی فورنیشن کا کام سٹارٹ ہو جانا ہے اور دوسرا دو دن پہلا ہی ہم نے سلانی کے بیک سائیڈ وہاں پہ بھی ایک ایم ایر ایف یو نٹ دو یو نٹ ایک جو ہمارا بیلا کے اندر ہے اس میں دس ٹن جو ہمارا جو کچھرا جارویج ہے اور جو ہمارا سلانی کے ہے وہاں پہ بھی آٹ ٹن جو ہمارا جو سالیڈ ویسٹ میجمنٹ ہے جتنا بھی کچھرا ہم دیکھتے تھے آئی دن کبھی بس چینز پہ یا کبھی پبلک پلیسز پہ ہم ڈال دیتے تھے اس مجبوری کی وجہ سے کیونکہ ہمارے پاس کوئی لوکیشن ہی نہیں تھی لینڈ نہ ہونے کی وجہ سے آئے دن ہمارے جتنے بھی سینٹیشنز کے لوگ تھے وہ علاقے کو صاف کرنے کے بعد ان کو یہ پریشانی بن جاتی تھی کہ اس کچھرے کو اب چھوڑنا کہاں ہے لیکن میں یہ سمجھوں گا کہ کانسل کی یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہم نے یہ کومیٹمنٹ بھی کیا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ رجوری کی وہ ساری چیزیں جو رجوری کے ٹان کے لوگوں کے لیے اس شہر کے لیے ضروری ہیں ان کو لینے میں ہم کامیاب ہوں گے اور آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کانسل مونسپل کانسل رجوری ایک ایسی وائد کانسل ہے جس نے ہر شعبے کے اندر ڈولرمیٹس کے بڑے سے بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ اس وقت کانسل کے اندر لائے ہوئے ہیں ہمارا ایک میرج بینکٹ ہال ہمارے پاس ایک ہی ٹان حال تھا پار وہاں پہ بھی پارکنگ کی بڑی پریشانی تھی لیکن جو پار مزار کے لوگ تھے وہ تو وہاں پہ منیج کر لیتے تھے لیکن اگر ہم اوارال بات کریں پورے رجوری کی چائے جوان اگر کی بات کریں ہم یہاں پہ ٹھوڈی یا یہ جو علاقہ ڈنیتار کپا کھا دھنور گجرمنڈی کھورا یا اس پورے پچھلے بیلٹ کی بات کرتے ہیں یا اوارال ہم پورے رجوری ٹان کی بات کرتے ہیں بھی آئے دن پریشانی رہتی تھی کہ جب بھی کسی نے کوئی میراج بغیرہ کرنی ہوتی تھی تو اس کے پاس کوئی اتنی سیوٹیبل لوکیشنز نہیں تھی ہمارے یہاں پہ جو ہوتیلز بغیرہ تھے یا کچھ ہمارے جو یہاں پہ فیشلیٹیز تھی جو پرائیویٹ بھی تھی وہ بھی کم پڑتی تھی بڑے فنکچنز وہاں پہ نہیں ہو پاتے تھے آج ہم نے دس سے بارہ کناہ زمین جو ہے وہ سلانی سے بینک سید جو ہماری لینڈ تھی وہ ہم نے اس بینکٹوال کے لیے رکھی تھی جو ہمارا لگ بگ چار کلوڑ کا پروجیکٹ سنکچن ہو کے ہمارے پاس آیا ہوا ہے اس کا ٹینڈر بھی لگ گیا ہے اور ان دنوں میں اس کا کام سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں پہ اور میں موارک بات دیتا ہوں کہ جس طرح سے ہماری سارے افرز کی وجہ سے آج موسیپٹی رجوری جو ہے نیو پر پانچ پلوڑ کا ہمارا جو کام ہے وہ بھیلہ کی اندر تھا وہ بس ٹینڈ بھی ہمارا جو ہے وہ ٹینڈر اپنا ٹینڈر ہو کے وہ سارا اس کا کام بھی ان دنوں میں سٹارٹ ہونا ہے جس میں اس کی سرفیز تیار ہونی ہے دریا کے ساتھ ایک وال لگنی ہے اور وہاں پہ ایک پورے اس بس ٹینڈز کی اندر ایک اپنے شاپنگ کمپلیکسز بننے ہیں جو یہاں پہ ایک پروسیجنز کے تحت جو سرکار کا ہے لوگوں کو اوٹ سورس کر دیئے جائیں گے موسیپٹی نے اس کی علاوہ بھی اپنے سلف ریسورسز سے بھی کافی سارے اس طرح کے ڈولیمنٹ کے پروجیکٹ جو ہے وہ سٹارٹ کیے ہوئے ہیں یونیورسٹی مورڈ کے اندر آپ دیکھیں گے وہاں پہ ہمارا ایک کیفٹی ایریا بگرہ بن رہا ہے جس میں وہاں پہ سیٹنگ کا بھی سسٹم ہے اور ساتھ میں کھانے پینے کا بھی بندوبست رکھا گیا ہے چٹالیس لاکھ کا ایک ہمارا اور ٹینڈر لگا ہوا ہے جو ہمارے سلانی کے جہاں سے ہمارے چموں کی طرف گاڑییں ٹرم کرتی ہیں جو لوگ آئے دیں بارشیوں میں اور دھوپ میں وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں اور وہ وہاں پہ کھڑے رہنے سے یا وہاں پہ وہ اس کو ڈولپ نہ کرنے کی وجہ سے اس چوک کی بھی بڑی بری حال ہے اور وہاں پہ ہمارا چٹالیس لاکھ کا جو وہ پروجیکٹ ہے وہ جہاں پہ لوگوں کو فیسلیٹی بھی دے گا اور ساتھ ساتھ ٹون کے فیس کو وہ خوبصورت بنانے میں بھی کام آئے گا اس طرح کے بے شمار پروجیکٹس آپ موسیپلٹی کی ہمارے ویکلز کی آپ دیکھتے تھے جگہ جگہ ہم کھڑے کرتے تھے اس کا ہم نے ڈنڈی تار کے اندر ساٹھ لاکھ کا کار کر کے ہم نے دے دیا ہے وہاں پہ موسیپلٹی کی گاڑیوں کو رکنے کی وہاں پہ جگہ نہیں تھی دو گناہ لگاں پہ ہم فوروال کر کے وہاں پہ چوکیدار کا کوارٹر بنا کے گیر لگا کے وہاں پہ رکھیں گے اور ساتھ ساتھ ہمارا پار سیٹی کے اندر آپ دیکھتے تھے کہ ہمارے وہاں پہ جہاں پہ موسیپلٹی کا جو ہیڈ آفیس ہے اس کی بہت بری حال تھی ہم یہ سمتے تھے کہ وہاں پہ ڈسپینسری میں آنے والے لوگ جو ہمارے بیمار ہوتے تھے ان کو جو ریکوائیڈ سپیس تھی وہ نہیں ہم دے پا رہے تھے وہ پروجیکٹ ہمارا پانچ کروڑ کا سینکشن ہو کے آیا ہے جس کا ٹینڈر لگ کے ان دنوں میں ہم نے اس کے ڈیمالش کا جو آفیس کا وہ بھی ہم نے نوٹس نکال دیا ہے اور آنے والے کچھ ہی دنوں کے اندر وہ بیلڈنگ وہاں سے ڈیمالش کر کے ہم نے دکانداروں سے بھی بات کیے کہ اس کو جلد جلد کھالی کرو وہاں پہ فور سٹوری جو ہے ہمارا کمپلیکس بنے گا اور ساتھ میں جو ہمارے ایک چھوٹا سپیس ہے وہاں پہ ہمیں ایک تین فلور کے ڈسپینسریز بنائیں گے جس کے نیچے ہمارے ایک کیفٹی ریا ٹائپ ہوگا جہاں پہ لوگ اپنا بیٹھ کے کھانے پینے گا اپنا جو ضرورت رہے گی وہ پوری ہوگی اور اس کے فرس فلور پہ ہمارے رومز وغیرہ بنیں گے اور تھرڈ فلور پہ ہمارا ایک چھوٹا حال بنیں گے جہاں پہ چھوٹے بیٹھ لگیں گے اگر کسی کو فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے شہر کے اندر تو اس کو یہاں سے ہسپیٹل جانے کی ضرورت نہیں رہے گی اور دن اور رات پورا وہ جو ڈسپینسری ہے سٹی کے لوگوں کے لیے وہ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ کام اگر میں بات کروں تو یہ جو ہمارا چاہے آپ یونیورسٹی مورڈ دیکھ لو یا میں نے جو ابھی نیچے سلانی پل کی بات کی ہے پار آپ نے دیکھا کہ ان دروں میں ایک ہمارا ساڑھے آٹھ لاکھ کا لگا ہوا ہے اپنے اول بسٹینڈ پہ وہاں پہ وال کی بالکل ساتھ وہ بھی پیسنجر شیڈ ہے اور ساتھ میں ہم نے ایک کیفٹیریے کے بندوبست رکھا ہے کیفٹیریے جو ہمارا سیلف سٹینڈنگ کیفٹیریے کا ہمارا جو ہمارا ویجن تھا وہ اس لیے تھا کہ وہاں پہ لوگ جو ہے وہ وہاں سے جو وہاں پہ اس کیفٹیریے میں یا اس پیسنجر شیڈ میں بیٹھیں گے وہاں سے وہ جو چیز ان کو چاہیے ہوتی وہ لے کے کھائیں گے بھی ایک تو وہ کوئی نے کوئی روجوان وہاں پہ روزگار کرے گا اور دوسرا ساتھی ساتھ اس کی مینٹیننس بھی رہے گی جو وہ بندہ وہاں پہ کیفٹیریہ ڈرائیو کرے گا وہ اس پیسنجر شیڈ کا دھیان بھی رکھے گا کہ اس کو ساس اتر